بچے کی پیدائش کے بعد پہلے چھے ماہ کی تربیت اس کے آئندہ رجحانات کو متعین کرنے میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے اگر اس وقفہ میں مختلف بچوں کو یکسان تربیت دی جائے اور یکسان ماحول مہیا کیا جائے تو کیا وہ آئندہ زندگی میں یکسان رجحانات کے حامل ہوں گے چھے مینے کے بعد ان کو گلیوں میں پھینک دینا ہمیں چھے مینے کے شاہد کو لگائی ہے اگر شرط کوئی لگانی ہے تو اس وقت سے شروع کریں جب ان کا آغاز ہوتا ہے پیٹ میں اور اسی وقت سے ان کی تربیت کا حکم ہے بلکہ آغاز سے پہلے حکم ہے کہ دعائیں مانگو ہمیں صالح ملے ہمیں نیک ملے ایسی اولاد ملے جو تیری رضا کی راہوں پر چلنے والی ہو یہ دعائیں مانگتے ہوئے اولاد پیدا کرنے کی طرف سفر شروع کرو جب پیٹ میں ہو تو پھر دعائیں مانگتی ہیں مائیں اور باب بھی اور پیٹ کے اندر ان کی تربیت کا تعلق وسیعتی طور پر ثابت ہے اس محول سے جو باہر کا ہے سمجھے ہیں جی جی کیونکہ اب تو قطعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر محول خوشگوار ہو تو بچہ ثابت ہو چکا ہے کہ پیٹ میں خوش رہتا ہے اگر باہر کوئی ڈانٹ اپٹ ہو تو اسے ہم جاتا ہے اس لیے وہ وقت جب سے اس کو کان عطا ہوتے ہیں اور آنکھیں عطا ہوتے ہیں تین مہینے کے بعد یہ سیسرہ شروع ہو چکا ہوتا ہے یعنی پہلے شروع ہوتا ہے لیکن تین مہینے کے بعد ساڑھے چار مہینے کے اندر اس کو کان آنکھ وغیرہ مل جاتے ہیں اس کے بعد وہ سننا شروع کرتا ہے اور دیکھ تو نہیں سکتا ہے کیونکہ اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آوازوں کا بہت اثر پڑتا ہے ماں کے مزاج کا بہت اثر پڑتا ہے اس کی خوشی اس کی غمی اس کے فکروں کا اثر بچے پر پڑتا ہے تو وہ خدا جس نے پیدائش سے پہلے ہی دعائیں کرنے اور نیک اولاد کی تمنا کرنے کی حدادی ہے اس کے دوران ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کی بدی کی باتیں سوچتی ہوں وہی ماں ہیں وہی باپ ہیں وہ اس بچے کے متعلق جب بھی ذکر خیر چلے گا اچھا ہی چلے گا کہ جھگر فساد سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے اور اگر اس کو خلاف ورزی کر کے کچھ کرتا ہے تو اپنے اولاد پر اثر کا وہ ذمہ دار ہے پھر قرآن کریم نے عمومی وارننگ دے دی ہے یا ایوہ لذی نامن تقل اللہ وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمْ مَطْلِغَدْ اس وارننگ میں اس انتباہ میں صرف عامال ہی شامل نہیں بلکہ اولاد بھی شامل ہے مَا قَدَّمْ مَطْلِغَدْ جو کچھ بھی وہ کل کے لیے پیچھے چھوڑے گا اس پر وہ نگران رہے کیونکہ وہ جواب دے ہوگا تو اس وارننگ کے ساتھ پیدائش سے پہلے پیدائش کے دوران اور اس کے بعد مسلسل تعلق جاری ہے ٹھیک ہے اس لیے چھے مہینے کی قاش کاٹ کے الگ کرنے کا کوئی جواب میں جس ہمیں نہیں آتا آپ نے چھے مہینے کی جو سیگمنٹ بنائی ہے میں نے پڑا ہے کہ پیدائش کے بعد جو چھے مہینے کی ریکارڈنگ اس کا کمپیوٹر کرتا ہے اس پر اس کی کریکٹر بلڈنگ کی نہیں نہیں میں نے بتایا اول وقت سے اس پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں جو باہر سے اس پر اثر ڈالتی ہیں اس کا محول ماں کا مزاج ماں کی صحت اور اس زمانے میں ان کے تعلقات یہ تمام باتیں پیدائش کے وقت سے شروع ہو کر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور پیدائش کے بعد پھر وہ جو آپ نے پڑا ہے غالباً یہ پڑا ہوگا کہ اس وقت پھر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بچے کا ذہن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جی جی اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیوں فرماتے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر کا ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ چھے بہنے نہیں بلکہ پیدائش کے مان بعد سوتی رابطے کے ذریعے بھی اس کی تلویت شروع کر دی جائے اور اسے پیغام دینے شروع کر دی جائیں اور اگرچہ شعوری طور پر اس بچے کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ میں نے مجھے کچھ پیغام ملا تھا نہ وہ زبان آتی ہے یہ زبان میں پیغام دیا جا رہا ہے مگر اس کے تحت شعور میں کہیں وہ آواز جم چکی ہے اور جب بڑا ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے تو اس کا ایک لنک وہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے تو تغییت کا جو مسئلہ ہے یہ ایک مسلسل جاری سلسلہ ہے جو آغاز پیدائش سے بھی پہلے دعاوں کی صورت میں شروع ہوتا ہے آغاز پیدائش کے ساتھ تمام دیگر ذرائع کے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا رہتا ہے